ویڈیو دیکھناڑے سارے درسک بھائی ہیں میری رام رام بھائی آج ہم آپ نے دیکھاؤں گے بہت ساری چینواری کمبائنیں یہ ویڈیو بھائی میرے دوست دیپگ نے بیجی ہے ویت نام دیش سے جو کہ وہاں پر یوگا ٹیچر ہیں اور انہوں نے بھائی یہاں سے کچھ کمبائنیں خرید گئے رہے ہمارے پاس بیجی ہیں جو ہم نے کسان بھائیوں کو سیل کرنی ہے جن کی پہلے سے سائیو رکھی ہے اگر اور بھی کوئی کسان بھائی اس طرح کی کمبائن لینا چاہے تو بھائی میرے نمبر پر سمپر کرسکو سم نمبر آپ نے جو ویڈیو کی ڈسکپسن میں دکھائی دے ہوگا جب وہاں سے کمبائنیں آتی ہیں تو کمبائنیں کی وہاں پر پوری ٹیسٹنگ ہوتی ہے چلا کے دیکھیں جاتی ہے کوئی بھی پارٹ اگر خراب ہوئے ٹوٹ فوٹ رہا ہو جام ہوتا ہو تو ان سب بھی پارٹوں کو وہاں سے ریپیئر کر کے تب یہ کنٹینر کے ماں دمسی انڈیا میں لے جاتی ہے ایک ایک پارٹ وہاں پر چیکنگ ہوتا ہے چلایا جاتا ہے اور یہ سب بھی کمبائنیں بھائی جاپان کی ہوتی ہیں اور سیگن اینڈ ہے بھی اتنام سے آئیں گی اس کی ایک ایک چین ٹریک وغیرہ سب چیز وہاں پر چیک ہوگی اس کے بعد یہ انڈیا میں لے جاتی ہے تو بھائی جیسی یہ کمبائنیں انڈیا کے اندر آ جائیں گی تو وہ ویڈیو بھی ہم آپ کو ڈال لیں گے کیسے یہ پورٹ پہ آئی کیسے یہ کنٹینر میں لوڈ ہوئی کس طرح سے یہ انڈیا کے اندر آتی ہیں اور کتنے کی پڑے گی اگر کوئی کسان بھائی اس کی بھی جانکاری چاہو ہے تو وہ بھی ہم آپ نے بتا دیں گے تو بنے رو ویڈیو کے ساتھ اور جو بھی کسان بھائی مارے چینل کی ویڈیو یوٹیوب پہ پہلی بار دیکھ رہا ہے ہمارے چینل نے سسکرائب کر کے گنٹی بٹن دبا لیو اور جو بھائی مارے چینل کی ویڈیو فیس بک پیج پہ پہلی بار دیکھ رہا ہے ہمارے پیجنے لائک کر فولو کر لو اگلی ویڈیو میں دوستو آپ کو دیکھیں گے دیکھو سائیڈ میں ٹیکٹر بھی کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے چھوٹے مینی ٹیکٹر بھی ممنونگ آئیں گے وہاں کی ٹیکنولوجی کیسی ہے کیسی وہاں کے ٹیکٹر ہیں یہاں کے ٹیکٹر سے کتنے زیادہ طاقتور ہیں سب چیزیں آپ کو دیکھیں گے ابھی آپ یہ نماروالی کمبائن دیکھ سکتے ہو یہ آپ کو دیکھنے میں دیکھ رہے ہوگی چھے روہ کی کمبائن ہے لیکن اس کے اندر نہ کھڑے والے بھی فنگر بھی ہیں یہ بہت آسانی سے فصل کو کٹتی ہے ایسے فنگر آپ نے نہیں دیکھیں گے جو ایک تو اوریجنٹل ورٹیکل میں دونوں سائیڈ کے فنگر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں اور آپ پیچھے دیکھ بھی رہے ہوگی ایسے کبن والے ٹیکٹر بھی کھڑے ہیں تو اب دیکھو کتنی ساری کمبائنیں یہاں پہ ہیں ایک بہت بڑا جکیرہ ہم نے ڈوڑا نہیں کھالا ہے یہ سابت پرال والے کمبائن ہے بھائی اور چھوٹی کمبائنوں کے پر یہ زیادہ کام کرتی ہے ایک دن میں کم سے کم پندرہ سے اٹھارہ ایک کڑکی کٹائی یہ مسین آرام سے کر دیتی ہے تو جتنی بڑی آپ مسین لوگیں اتنا آپ کو زیادہ بینیفیٹ ہوگا ملو آپ دیکھ سکتے ہو مسینوں کے پیچھے ویڈیس کے ٹیکٹر بھی کھڑے ہیں کتنے سارے اگلے سٹوک میں جو ہم وہاں سے ٹیکٹر مانگوائیں گے مینی ٹیکٹر بھی تو اس ٹوک میں جو ہے نا وہاں سے ہماری کمبائنیں ہی آئی ہیں تو جو بھی کسین بھائی ان کمبائنوں کو کھل دینے کا اچھو گو وہ سمپرکرس کے ڈسکپسن میں میرا نمبر دیا گیا ہے تو بھائی وہاں سے میرے دوست نے بیجی ہے بھائی اور یہاں پہ سیل میں نے کرنی ہے یہ تو اس کے بارے میں اور بھی کوئی اگر ڈیٹیل آبنا چاہیے تو میرے نمبر بس ان پر کر گیا پتا کر لیوں اب آپ کو دیکھائیں گے کہ کون کون سی مسینیں وہاں سے انڈیا کے اندر آنے والے ہیں جیسے بھائی آپ نے یہ تینوں مسینوں کی ویڈیو دیکھے چلتی ہے تینوں مسین تو آئیں گی آئیں گی اس کے علاوہ ہماری ٹوٹل آٹھ مسینیں آنی ہیں پانچ تین یہ مسین ہوگی اور پانچ ان سے الگ ٹوٹل آٹھ مسینیں فیلال آ رہی ہیں تین کنٹینروں میں لوڈ ہوگا نہیں تو کنٹینر جیسے ہمارے کھتوں میں آوگا وہاں سے اترتے ہوئے مسینیں آپ کو دکھائیں گے اور دیکھو پیچھے ٹیکٹر کے دن اچھے لگ رہے ہیں فور بائی فور کڑے ہوئے مینی ٹیکٹر رہی ہیں اور کچھ بگ ٹیکٹر بھی ہیں ٹیکنولوجی بیسٹ ہے ایچ پی کٹیگری بھی زیادہ ہے اور یہ مسین دیکھ سکتے ہو آپ آگے پیچھے سے اوپر نیچے ہو جاتی ہے اور جیسے کسی ہاں کیٹھے ڈا دے گو اس کیٹھے ڈی ہوگی سائے رائٹ کی سائٹ میں کبھی آگے سے اچھی کبھی پیچھے سے اچھی ان مسینوں کے سارے فنکسن آپ نے دکھاؤں گا بھائی یہ مسین چل دے ہو بھی دکھاؤں گا کھٹ میں اور اس کے اوگر میں ایک اور خاصیت ہے ان کے اوگر چھوٹے بڑے بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ کے ساتھ میں ٹریلی کھیت سے تھوڑی باہر کھڑی ہے تو ہم اس کا اوگر تھوڑا لمبا کر کے بھی ٹریلی کے اندر تک اس کو پوچھا سکتے ہیں کم سے کم پانچ سے آٹھ فٹ تک اوگر چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے اور چھوڑا طرف گھوم جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بھائی ماں آپ کو دکھا دے کہ کون کون سی مسینے وہاں سے آنے والی ہے یہ مسینے وہاں سے آئے گی بھائی اور وہاں سے اگر کوئی بھائی دان لگان والی مسین منگانا چاہوے تو پیڈی پلانٹر جیسنے کے وہ بھی آ جائے گی ایک یہ والی مسین آئے گی بھائی پانچ سو ستر والی اور ایک یہ مسین ہوگی کسی مسین کا آگے سے فرنٹ دکھایا جائے گا کسی کا بیک سے ملو ہر مسین کے نا چاروں طرف کے فوٹو آپ کو دکھائے جائیں گے جیسے یہ ابھی وہاں سے لوڈ ہون لگ رہی بھائی کنٹینر کے اندر اور یہ بھائی کیبن بھائی کنٹینر کے اندر لوڈ ہون لگ رہی ہے تو یہ ساری مسینے وہاں سے انڈیا میں آئیں گی اور انڈیا میں تے کسیان کو ڈیلیور کر دی جائیں گے جن جن کی فوٹو سے ہی سیل کر رکھی فوٹو اور فیچر دکھا گیا نا ویڈیو دکھا گیا اسی سے ہم نے سیل کر رکھی دی اس کا ٹریک کیسا ہے ٹریک کی بیلٹ کیسی ہے اور بھائی اس کا فرنٹ کیسا ہے انڈین کیسا ساری چیز کسٹمر کو دکھا گے تب سیل کری جائے گی کسی کے ساتھ کوئی دوکھا دڑے نہیں ہوگی اور پورے کے پورے فیچر بھی اس کا سمجھائے جائیں گے جس کسان بھائی نے پہلے مسین چلا رکھی وہ آرام سے چلا پائے گا اور میٹر تک کے فوٹو دیے جائیں گے بھائی جیسے یہ مسین جو ہونا 679 گھنٹے چلے ہوئی ہے اس کے اندر کون کون سے فیچر ہے کیا کا فنکشن اس کے اندر ہیں ساری چیزیں اپنے کسان بھائیوں کو سمجھا گئے تب مسین سیل کری جاؤ گی کوئی فروڑ کام نہیں ہوگا اور جب بھی آپ کیس پیمٹ جمعہ گراؤ گے تو آپ کے ایک ویڈیو بھی بنا کے ڈالی جاؤ گی کہ بھائی اس بندے سے ہم نے پیمٹ لیے کمبائنے کے لیے اور اس کی پیمٹ کے ہم پوری طرح سے جمعہ دار ہے تو اس کے اندر کے فیچر وغیرہ کوئی اس پر نا جاپانی لینگویج لکھی ہوئی ہے کچھ بھائی جاپانی لینگویج دیکھ کے ڈر جاتے لیکن یہ وہی نورمل فنکشن ہے سارے کے سارے جو پڑی دوسری کمبائنے محبت نہیں دیکھ کیوں گا آزدک کس کا کٹر کیسا ہے گیسیا ہوئا ہے نیا کٹر ہے کتنا کیے چلا ہوئا ہے اور کون سی مسین کتنے گھنٹے چلے ہوئی سارے جانگاری آپ کو دیکھ تب مسین آپ کو سیل کری جاؤ گی جو مسین آپ کو پسند آبا وہاں چھوٹی لینا چاہو چھوٹی بڑی لینا چاہو بڑی اور تقریباً مسینوں کے اندر ایسے ایسے فیچر ہیں جو آزدک آپ نے انڈیا میں چلتے ہی مسینوں میں دیکھے ہی نہیں ہوں گی تو یہ جتنے بھی مسینوں کے فوٹو آپ کو دیکھا جا رہے ہیں نا بھائی یہ سارے مسینیں بہت ہی جلد اپنے انڈیا کے اندر آنے والی ہے اور انڈیا میں آتے ہی جیسے ہی ٹرالہ کھیت میں پہنچے گا ٹرالے کے اندر سے ان کو اتارا جاؤ گا کنٹینر سے باہر نکالیا جاؤ گا پھر مسینیں جس کسان کو ڈیلیور کری جاؤ گا ان کسانوں کو ریویو کیا جاؤ گا ان کے کھتوں میں جاگت چلتے ہوئی دکھائی جائیں گی تو اگر دوستو اپنے ماری ویڈیو اچھی لگی ہونا تو ماری ویڈیو نا لائک سیئر کر دیو اور ان کسانوں تک جرور پوچھنے جیسے اس کا تنیسر دیکھ لو آپ ان کسانوں تک جرور پوچھنے جیسے جو کسان ان کو لینے کے اچھوک ہے تو بھائی یہ مسینیں جلد ہی انڈیا میں آنے والی ہے تو بھائی چلتے چلتے ہیں کسان بھائی جو ویڈیو دیکھنے لگ رہے ویڈیو نا زیادہ زیادہ لائک سیئر کر دیو تو بھائی ملیں گے کسی نیکس ٹوڈیو میں تب تک کلے سے بھی کسان بھائیو کا نمسکار جے جوان جے کسان جے ہند جے بھارت تو بھائی یہ وہ مسینیں ہیں جو ویڈ نام سے چل کے انڈیا میں آ رہی ہیں بہت ہی جلدی کنٹینور میں لوڈ ہو گئنے اور بڑی جبردستی جے ہیں انہ کا موڈل ایچ پی تک کی سب ڈیٹیل آپ کو دی دی جائے گی جے جوان جے کسان جے ہند